دیکھیں میں نے اپنے اس میں کہا تھا کہ اس زمانے میں یہ possible ہو گیا ہے کہ ہم انسان کے accepted intellectual base پر اپنی بات prove کر سکیں اس میں دیکھیں یہ ہے بخاری اور مسلم دو بہت ہی authentic book بان جاتی ہیں اسلام میں انہوں کہتا ہے صحیحین ان کو صحیحین بولا جاتا ہے تو صحیحین میں ایک آئی ہے حدیث دونوں میں اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کی حساب سے کوئی موجزہ دیا آتا تھا موجزہ مینز ایسی چیز جو آدمی کو ماننے پر مجبور کر دے یعنی compulsive acknowledgement موجزہ پتہ ہوتا ہے کمپلسیبلی جب آدمی acknowledge کرے تو وہ ہوتا موجزہ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہر پیغمبر کو اور پرافٹ کو ایسی چیز دی گئی جو اس کے کنٹمپوری لوگ جو تھے اس کو ماننے پر مجبور ہوں تو اس کا اب ایک دیکھے حد موجزہ کے زمانے میں مجیشن ہوا کرتے تھے مجیشن یعنی مجیشن کو بہت بڑی چیز مانتے تھے ایجپس کے لوگ تو حد موجزہ کو ایک ایسی چیز دی گئی جو مجیشن کے ٹرم میں بہت بڑی تھی یعنی آپ کو یہ دیکھ آپ کا جو وہ تھا کیا کہتے اسٹاف کا تھی کیا کہتے اس کو تو وہ جب دالتے زمین پر تو وہ بہت بڑا وہ بن جاتا تھا سام اب اس کے آگے ان کے جو اور جو مجیشن وہاں تھے ان کے سب جو ہے چھوٹے پڑ جاتے تھے تو اس زمانے میں جو ٹرن تھا کہ میجک بڑی چیز ہے تو ان کو اسی وہ ایسے ہی دیا گیا موجزہ کرائیسٹ کو دیکھیں جیسر کرائیسٹ کو جیسر کرائیسٹ زمانے میں وہ تھا بہت زیادہ جو ڈاکٹروں کا زور تھا یہ ہاں کہ لوگ اچھا کرتے تھے وہ تو ان کو دیا گیا کہ وہ 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 اچھا کرتے تھے دواء کے دور پر یہ چھو دیا تب بھی اچھا ہو گیا وہاں آپ کا جو تھا ان سے اوپر ہو گیا اسی سنس میں میں نے کہا کہ اس زمانے میں جو ٹرائٹیرین ہے اس کو انگلیس میں کہیں کہ ٹرائٹیرین ہر زمانے کا جو ٹرائٹیرین ہوا کرتا تھا اس ٹرائٹیرین کے حساب سے پرافٹ کو ایسی چیز دے گئے جو اس کی سپریموسی کو اسٹیونیس کر سکے اس زمانے کا جو ٹرائٹیرین ہے وہ ہے سائنٹفک ٹرائٹیرین اس سائنٹفک لیول پر کسی بات کو آپ کا پروف دے دے آپ تو اس سب سے بڑی چیز مانی جاتی ہے تو وہاں پر میجک ٹرائٹیرین تھا اور وہاں پر ڈیفرنٹ زمانے میں الگرہ ٹرائٹیرین تھے آج جو ہے سائنس کا ٹرائٹیرین ہے سائنٹفک ٹرائٹیرین تو جب شروع میں جب سائنس کی ویڈیسز آئیں سامنے سائنس کی ڈسکوریز تو لوگوں نے سمجھا کہ سائنس نے مذہب کو ڈسپروو کر دیا ہے مذہب کو ڈسپروو کر دیا ہے اسی پر میں نے وہ کتاب بکھی تھی غالباً وہ پہلی کتاب تھی گارڈ آرائزز گارڈ آرائز کانسپٹ یہی تھا کہ اس وقت جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے ڈسپروو کر دیا ہے خدا اوٹ کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے جیسے کہ موسیٰ کا اصحاب آیا تو وہ سارے ان کے ماجیک ختم ہو گئے وہ یہی کانسپٹ ہے اس کا نام رکھا تھا ہم نے گارڈ آرائزز اور گارڈ آرائزز جو تھا نام بالکل یہ مجھے میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر ریویل ہوا تھا مجھے کہ اس کے ڈیٹ بھی پتا ہے میں ندوہ لکھنو میں ندوہ کے مجلس میں تھا غالباً زہر کا وقت تھا اور وہاں پر بٹھا ہوا تھا یعنی نماز سے کچھ پہلے اچانک میرے مائن میں یہ آیا گارڈ آرائزز یہ بہت پہلی کی بات ہے غالباً سکسٹی فائیو کی بات ہے سکسٹی فور کی بات ہے تو یہ یہ ٹائٹل جو ہے میں سوچتا ہوں یہ ریویل ٹائٹل ہے وہ اس وقت کانسپٹ ہے ہی ہے یہ لیا گیا تھا اس کا ایکسپریشن جو ہے بیبلیکل ایکسپریشن یہ اس میں ہے کہ لیٹ گارڈ آرائز لیٹھ اس اینیمیز بی سکیٹر تو اس میں جو کانسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کی ڈسکوریز نے بیلجن کو اور خدا کو ڈسپروو کر دیا تو اس میں تھا کہ یہ غلط ہے ری افرم کیا ہے یہ سائنس کی ڈسکوریز نے خدا کے بیلیو کو ری افرم کیا ہے پھر سے ایک بہت سائنٹفک جو بیس ہے سائنٹفک کیو کریٹیرین ہے اسی کریٹیرین پر خدا کو اور ری افرم کیا ہے ٹروو کر دیا ہے یہ تھا اس کا مطلب تو میں نے مطلب یہ تھا کہ جس طرح سے پچھلے زمانوں میں ہر پرافٹ کو خدا نے ایسی کوئی چیز دی جو ان کے زمانے کے کریٹیرین پر اپنی سچائی کو اپروو کر سکے اسی طرح آج خدا نے ایسا کیا ہے جس کو میں نے کہا کہ سیوریائیشن کا سپورٹر رول اس زمانے میں سیوریائیشن نے ہمیں یہ سپورٹ دیا کہ ایسا ایویڈنس دیے کہ ہم آج کے سائنٹفک کیو کریٹیرین پر سچائی کو اور خدا کو پروو کر سکیں اس پر میں نے کئی کتابیں لکھی اس میں سے ایک کتاب ہے وہ دو کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو انگلیس میں ہیں ایک ہے گارڈ رائزز ایک ہے ریالجن اینڈ سائنس مرانا اس کا ایک ہی ایک آر پایٹ اس کیا لگو آپ پڑھ سکتے ہیں جا میں موزز جیزیز خیز تو اس کا میں جیزیز خیز اگزیز کرتے دے موزز اگزیز کرتے دے پر جو سائنٹفک اور جو پروفیٹ محمد بیا ہے تو پر ادیشنل فیزن آئی ابھی تو سائنٹفک فریم بگ ہے مرانا پر پروفیٹ تو نہیں ہی خدا نے دیتے ان کو باقی سارے پروفیٹ تو مرکلز ہوئے آپ نے ٹھیک کہا لیکن دیکھئے قرآن میں وہ آیت میں نے اسے بتائی تھی آپ کو لیاقور رسول شہیدن علیکم و تکون شہدہ آلان ناس میں نے بتایا تھا کہ پروفیٹ محمد سے ایک نیا پیئر شروع ہوتا ہے جو قطف ریکارڈڈ پروفیٹ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے تھا لیویگ پروفیٹ یہ دو پیریڈ ہیں اس پہلے میں بتایا جکا ہوں یہ بات کہ پری محمد پریڈ میں لیویگ پروفیٹ کے دوانہ تھا اب جو ہے وہ ریکارڈڈ پروفیٹ کے دوانہ ہے اسی لئے قرآن میں آیا ہے کہ یہ جو رسول ہے اس نے تم کو بتا دیا اب تم کو بتاتے رہنا ہے لیکن رسول شہیدن علیکم و تکون شہدہ آلان ناس میں نے بتایا تھا ابھی اس سے پہلے کہ یہ جو فالورز آپ کے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا امت وسط امت وسط یعنی بیچ کا گروپ بیچ کا یعنی ایک طرف پروفیٹ ہے دوسر طرف انسان ہے تو فالورز آپ کے بیچ کے ہیں وہ امت وسط ہیں پروفیٹ سے لینا دوہوں تک پہشانا اب جو خدا کی اسکیم یہی ہے کہ اب ریکارڈڈ پروفیٹ کے دوانے میں ہم جی رہے ہیں اب جو ہمیں پروفیٹ والے دیوٹی کو ہمیں زندگی پر پورا کرتے رہنا ہے یہ خدا کی اسکیم اس کا قرآن میں اس کو وہ جی ٹیلک ساتھ بتا دیا گیا ہے ایک بہت دیفرنس ہے لیکن اس کے دیفرنس ہے لیکن مہارز میں تو خدا آلک سے کچھ ہوتا نہیں جس لیکن جس لیکن جس لیکن جس لیکن جس لیکن جس لیکن اللہ جس لیکن کاسمی کریس ہے وہ خدا تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن معنی تیزب میں خدا ایک ایک بینگ ہے وہ اگزسٹ کر رہا ہے اپنے علم کے ذریعے وہ ہر جگہ ہے خود ہی خود ہر جگہ نہیں ہے اپنے علم کے ذریعے اپنے یعنی وہ دیکھ ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ وہ اس کی ریش ہر جگہ وہاں ہے تو کہا یہ یہاں پر یہ ہے کہ خدا اپنے اپنے قدرت کے لحاظ ہر جگہ ہے خود ہی خود ہر جگہ یہ تو ایک ایک فلسف فلسف کل کانسپٹ ہے خود ہی خود ہے کہاں خدا خود خود ہی خود تو کچھ بھی نہیں ہے وہ بکری میں بھی ہے بیڑ وکر اور ساپ میں بھی ہے بچوں بھی ہے مکہ میں کہتے ہیں کہ there is no difference between جی و ڈی و ڈی و ڈی یہ تو سمجھتا ہوں کہ موریزم جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ موریزم جو ہے وہ ہے ایک سپوزیشن ہے سپوزیشن ہے کہ ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے کیا ہے ہر جگہ بھئی اگر وہ ہر جگہ just like نہیں نہیں ہوا ہے تو تو کچھ بھی نہیں وہ خدا کہاں سے مانے جائے گا تو موریزم میں خدا ایک بستقل independent being ہے all powerful ہے all powerful ہونے کی چیزیں سے وہ ہر چیز کو produce کرتا ہے ہر چیز کرتا ہے ہر چیز سے وہ باخبر ہوتا ہے تو وہ جو معنیزم کا نظریہ ہے معنیزم جو تھی رہی ہے معنیزم وہ تو صرف ایک imaginerie تھی رہی ہے imaginerie اور جو مانویزم مانویزم جو مان جاتا ہے وہ تو ایک 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 ریالیٹی ہے ایک ریالیٹی ہے ایک ریال گارڈ ہے اس کو بان کر کہ ہم میں آسا کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی ریال گارڈ ہے ہی نہیں ایک نہیں یہ سب یہ Woah آپ یہ پروف کرنا پڑے گا آپ کو کہ جہاں شادیاں دور دور ہوتے ہیں وہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا کہ یہاں سے بتا سکتے ہیں آپ بسہ ہندووں دور ہوتے ہیں تو کہہ ہندو بیمار نہیں ہوتے یہ تو خامخواہ کی باتیں ہیں بیسرپر کی باتیں ہیں دیکھیں آئے اس بات کو سمجھ لیجی آپ کہ اسلام میں جو پرنسپل ہے وہ کیوں ہے کیا ہے سائنس سے یہ پروف ہو گیا ہے کہ سارے انسانوں کے پیرنٹ ایک ہی ہیں یعنی آدم یہ جنیٹک جس جنیٹک کا پر فرکیا آپ میں اس جنیٹک سے یہ پروف ہو گیا ہے بہت دری ایک پرا نمبر نے گیا تھا اس میں تائم میکزین میں وہ تائم میکزین ہے میرے پاس رکھا ہوا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جنیٹکس نے کو پروف کر دیا ہے کہ سارے انسان ایک ہی اس کی سب کے ایک ہی جنریشن سے ہیں سب کے سب سب کا سب کے پیرنٹ ایک ہی ہیں ایسے آج میں دیکھیں جو جو فرق کیا جائے گا وہ دور اور قریب کا فرق ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ دور والا بھی ہمارا اتنے ریلتی ہے جب سب کے پیرنٹ ایک ہی ہیں جب وہ دور رہتے ہوں وہ قریب رہتے ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کچھ فرق نہیں پڑے گا اب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈیفرنس وہ کیا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا کوئی ہمارا ڈائریکٹ ریلیٹیو ہے کوئی ڈائریکٹ ریلیٹیو ہے ریلیٹیو سب کے سب ہیں جو آج چلیب رہ 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 جو ہم کامنا بھی نہیں جانتے وہ بھی ریلیٹیو ہمارا ہے سب کے سب بلڈرڈ سسٹر سے اس ٹائم میں بتایا گیا تھا کہ سارے لوگ بلڈ سسٹر سے ہیں بلڈ بردر سے ایک ایک سارے انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بلڈ سسٹر سے ہیں بلڈ بردر سے اب کس سے شادی نہیں کریں گے سب کے سب بلڈ میں بدے ہوئے ہیں اب صرف ایک ہی آپ فرق کا ساتھ دیوارکشن صرف ایک ہو سکتا وہ کیا ہی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا کچھ آپ کے ڈائریکٹ ریشنشپ رہتے ہیں کچھ انڈائریکٹ رہتے ہیں اسلام کے بیش ہے ہی ہے جو ڈائریکٹ ریشنشپ رہتے ہیں ان سے اسلام میں جاید نہیں رکھا گیا شادی سے لیکن جو انڈائریکٹ میں آتے ہیں ان سے جاید رکھا گیا ہے یہی سائنٹیوک ڈیوارکشن ہوتے پتا ہے کوئی دوسرہ سائنٹیوک ڈیوارکشن پاسبول نہیں ہے جبکہ سارے لوگ ہمارے بلڈ سسٹر بلڈ بردر بن چکے ہیں تو کوئی دوسرہ پاسبول نہیں ہے کوئی دوسرہ اس کے سوا اس میں ایک ایکسپرینیشن بردوری عزت تحول ہے اسلام رکھا ہوتے ہیں کہ اسلام بنا سronicمارہ کرتا نہیں ہے یہ ہی ہے ہر میں نے کہیں ہوں نے پڑا ہوتے انörung کیتروں کیترات کروں تو میں نے کہا تھا دور دو شادی کروں تو میں نے کہا تھا ہر میں بنچانے کہ دور دو شادیاں کروں انکرش نہیں کر 선�데یکٰ心 qué Brighter کبھی پہلا کرھتا ہے یہ سہی باات ہے اس کا مطلب ہے یہ نے ساریہ بمیرےاتی ہوگا یہ ایک برحاج صداحانی اپنے مفترضہ یہ ایک دم بیسلس اپروچ ہے یہ دیکھیں پیادرائز کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے کسے پتا ہوگا اس کا ہم خود ہی تھوڑے یعنی ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں ہم کو قرآن میں دیکھنا پڑے گا حدیث میں دیکھنا پڑے گا تو وہاں تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے کہ خدا کی قسم من نہیں جانتا خدا کی قسم من نہیں جانتا خدا کی قسم من نہیں جانتا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں کیا کیا جائے گا میں ساتھ اور کیا کیا جائے گا توہارے ساتھ اب تا ایک پرافٹ خود یہ ایسا کہ بول رہے ہیں تو آخر ایک کہاں تھے انہوں نے ایسا عقیدہ بنا لیا تو بیسلس ہے وہ بالکل بیسلس ہے سارے صحابہ جو کمپینئنٹھ ان کا حال یہ تھا کہ امام حسن بسری کہتے ہیں جو تابعی تھے ان کمپینئنٹھ کے کمپینئنٹھ سے کہتے ہیں کہ میں سیونٹی صحابہ سے ملا سیونٹی ساتھ زیرو تو ہر ایک کو میں نے پایا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا مطلب جنت سے میں کہیں ایسا تو ایک بہت جنت نہیں ملے گی دور ہو گیا میں اور حسن عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ بات یہ بات پوچھی گئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ میں اپنے آپ کو جنتی کب سمجھوں تو انہوں نے کہا کہ جب تم کو اپنے دوزخی ہونے کا اقین ہو جائے کہ میں دوزخی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں دوزخی کب سمجھوں تو انہوں نے کہا جب تم کو جنتی ہونے کا اقین ہو جائے یہ تو ان لوگ کے بات ہے کہ جو اپنا آپ کو جنتی سمجھے تو اس کو تو شک کے دوزخ میں جانے والا ہے وہاں جنتی ہونے کی پہشان یہ ہے کہ آپ کو سمجھے کہ پتہ نہیں مرکہ ہوگا پتہ نہیں مرکہ ہوگا اتنے بڑا درجہ تھا حضرت عمر کا سکرٹ کیلیف کا ان کو سنیا جب ان کو آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے تھے ایک آدمی نے آکر کوئی خنجر مارا نماز پڑھا رہے تھا تو ان کو بہت بہت لگا وہ بہت بلیڈنگ ہوئی بلیڈنگ ہوتے ہوتے وہ گر پڑھے اس وقت ان کے بیٹے جیسے عبداللہ انہوں کا نام تھا انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں یہ زانو آپ ان کا سر اٹھا کر اس پر رکھ لیا اب بلیڈنگ ہو رہی تھی اور اتنا زیادہ وہ تھا کہ ان کو دودھ دیا گیا پینے کیلئے اس وقت تو دودھ نکل گیا باہر اتنا زیادہ آپ کو زخم آئے تھا تو عبداللہ نے کہا کہ آپ رسول کے کمپینین تھے اور آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا سب ان کے کارنامے بتانے لگے آپ کو تو خدا جنت میں بڑا اونچا درجہ دے گا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ جھوٹ مت بولو انہوں نے عمر کہتے ہیں عمر کہ عبداللہ جھوٹ مت بولو میرا معاملہ تو یہ ہے کہ خدا آگے مجھے معاف کر دے اور لالی ولا علیہ کا معاملہ ہو جائے لالی ولا علیہ نہ کچھ پنشمنٹ نہ کوئی ریوارڈ لالی ولا علیہ کا مطلب ہے کہ نہ مجھے کوئی ریوارڈ بھی لے نہ کوئی پنشمنٹ بھی لے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی آپ سوچے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کی کمپینین کیا کہہ رہے ہیں اس قسم کے جو لوگ بنا رہے خود اپنے آپ بنا لیا لوگوں نے یہ سب بیسلس ہے اور بلا شبہ یہ سب گناہ ہے سوچنا بھی گناہ ہے یہ کوئی شک نہیں ہے قرآن میں دیکھیں کہتے ہیں سکت آیت آئی ہے یعنی صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے یہ سورہ بقر اب ہے جائے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم وہ جنت مل جائے گے تم کو حالانکہ ابھی تم وہ دن آیا نہیں جب تم کو بہت زبست تیسٹ میں ڈالا جائے جھج ہوڑا ہے تم کو وہ تو ابھی وقت ہی نہیں آیا ابھی اس میں دیکھے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمے کو جنت صرف نارمل ایمان پر نہیں ملے گی کہ میں نماز پڑھ لیا میں روضہ رکھ لیا جنت مل گئے مجھے کرائیسس میں اس کو پروو کرنا پڑے گا یاد رکھئے کرائیسس جب تک نہیں آتا اس میں وہ پروو کرے آدمی اپنے آپ کو اپنی ایمان کو اپنے تقویٰ کو اپنے نماز کو نارمل کنڈیشن میں جو کام کیا آتا ہے اس پر جنت نہیں ملے کسی کو اب نارمل کنڈیشن جب ہوتی ہے جب کرائیسس آتا ہے جب مشیبتیں پڑتی ہیں اس میں آدمی آپ اسٹین کر سکے تو اس پر جنت ہے سوران قبود میں کیا ہے اس طرح کیا آتا ہے وہاں بھی ہے اور بھی اس طرح کیا آتا ہے کہ جو نارمل کنڈیشن لفظ صحیح ہے یا اس موقع پر یا کوئی اور لفظ ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں اردو میں کہیں موتدل حالات موتدل حالات میں تو موتدل حالات میں آدمی جو کلمہ پڑھے اور نماز پڑھے اس پر جنت نہیں کسی کے لیے یاد رکھی پڑھ لیے قرآن بھی اس پر اس کو جانچا جائے گا اس کو کریسس بڑھا جائے گا اس کو میں ایک ہلا مارا جائے گا ہلا مارا گیا اور زلزلو تب جا کر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کوئی جنت ملے گی کہ جنت کوئی دیاسائی کی ٹی بی آئی ہے کہ آپ جا کر خرید دیئے اتیاس آنے ہو یہ سب فالس بلیف ہیں اور اس طرح کا ماننا بھی گناہ ہے جو لوگاں سب مانیں ان کو جنت تو کیا ان کو تو گناہ میں پکڑا جائے کہ تم کیا رائٹ تھا کہ اس طرح کہنے کا کہ رائٹ تھا تم کو ایسا بولنے کا قرآن حدیث کا کوئی فشرت بتالک کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ایک حدیث ہے کہ جان لوگ جنت تلوار کے سائے کے نیچے تلوار مطلب سوڑ نہیں ہے مطلب اس کو پرابلم آئیں گے سب سے پرابلم جو ہے ایک کے ساتھ اپنے ڈیزائر سے لڑنا پڑتا ہے اپنے ڈیزائر سے لڑنا پڑتا ہے اپنی خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے وہی ہار جاتا ہے آدمی جس کو دیکھے ہارا ہوا ہے اس دوانے میں ہر آدمی ہارا ہوا ہے انسان ہے کہ جو خواہش ابری جو ڈیزائر پڑتا ہوئی بس وہاں پر سکم کر دیا اس نے تو سب سے پہلا جو کریسس ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو کوئی ڈیزائر کا آپ کو پرارٹیک ہو کوئی خواہش کا ٹریک ہو آپ کے اوپر کوئی ٹیمٹیشن کا ٹریک آپ کے اوپر ہو تو وہاں پر دیکھیں سب ہارے ہوئے ہیں سب کی سب ہارے ہوئے ہیں پرارڈائز کہاں سے بلے گیا حسلوں کو یعنی پہلے ہی خدم بھارے ہوئے ہیں اس والے میں قرآن حدیث میں کچھ ساب بات ہے کہ تم پر جو تمہارے جو خواہش ہیں جو ڈیزائرز ہیں جو ٹیمٹیشنز ہیں وہ اٹیک کریں کہ تمہارے اوپر وہاں پر تمہیں اسٹینڈ کرنا پڑے گا تب جا کے جنت کا فیصلہ ہوگا اگر وہاں تم سکم کر گئے تو پھر کچھ نہیں سوائے ہلک اور کچھ کوئی کچھ اور نہیں ملنے والا ہے ایکلپس کا جو باملہ ہے یہ حدیث میں قرآن میں نہیں جاتا یہ سولر اکلیس اور لیونر اکلیس دونوں جو ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے جہاں تک میں یاد آتا ہے جوہاں تک میں ملنے والا 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 ہے کہ دو وارڈ الگ الگ ہے انوینشن اور ڈسکاوری انوینشن اور ڈسکاوری یعنی کریشن کو پیلتے ہیں شاید ہوئی انوینشن کے معنی میں تو میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی انوینٹر نہیں ہوا سب ڈسکاوری ہوئے ہیں جتنے بھی سائنٹرسٹ ہے وہ جو کچھ انو نے دیا ہے دنیا کو کوئی انوینشن نہیں تھا ان کا انوینٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو نہ ہو اس کو آپ نے پروڈیوز کیا تو یہ تو اس سے خدا کر سکتا ہے نہیں سے ہے کرنا یہ صرف خدا کے بس میں ہے کوئی سائنٹرسٹ آپ دیکھیں یہ مان لیا گیا سائنس میں کہ پروڈیوز میں کوئی سائنٹرسٹ نہ تو کسی ایک پارٹیکل کو گھٹا سکتا نہ ایک پارٹیکل کو بڑھا سکتا انسان کے بس میں نہیں ہے میں سے بتا ہوں کہ انوینشن جو بولتے ہیں کہ ایڈیسن جو تھا اس وقت پر انوینٹر تھا یہ غلط ہے بیردی ان کے ہوتے ہیں جو ڈسکاوری ہوتی ہے یعنی آلریڈی نیشر میں کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہیں نیشر میں یہ ہے کہ پانی کو برم کریں تو اسٹی پاور بن جائے گا وہ مالکول جو ہے انڈیسنڈیڈیڈیڈیڈ ہونے لگے گے انڈیونشن نہیں ہو کہا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ دسکاوری تو کوئی بھی چیز جائے کیمرا ہو یا مبائل ہو ریل ہو ہوای جہاز ہو وہ سب انڈیونشن نہیں ہیں وہ ہیں دسکاوری تو کریئیشن کا وارڈ اگر آپ بولتے ہیں انڈیونشن کے معنی میں تو میں غلط بانوں گا اس کو کیونکہ انشان کوئی چیز کریئیٹ نہیں کر سکتا انسان سے ڈسکاوری کرتا ہے ڈسکاوری کیا ہے خدا نے آلڈی نیشر میں بہت سالسی رکھ دی ہیں پوٹنشیلی اس پوٹنشیل کو ڈسکاور کر کے آپ ایکسول بناتے ہیں یہ ہے سائنٹس چیانٹس کا کام مولانا مولانا the two terms invention and discovery are two different things but sometimes we should not equate invention with creation creation is God's creation but invention is a scientific invention and we should distinguish between invention I mean there is difference between invention and discovery discovery whatever is hidden like what is there in our body is discovered but invention like steam engine is invented by scientists the raw material might be there so creation and invention are not the same ہاں تو میں اسی تو کہا کہ اگر creation کب اور بول رہے ہیں آپ انونیشن کمانے میں تو غلط بول رہے ہیں کسی اور مانے بول یہ تو ٹھیک ہو جگتا ہے وہ کس جنس میں بول رہا ہے آدمی وہ جاننا ہے کیلیشن کا بول رہا ہے بول رہا ہے انونیشن کے سنس میں انونیشن کو دیفنیشن میں نے دکھیا ہے کہ جو چیز نہ ہو اس کو آپ نے ہے بنایا نہیں کو ہے بنایا انونیشن کا اس میں سارا معاملہ ہے کہ آپ کوئی ڈیفنیشن کیا ہے کوئی دیفنیشن کوئی دوسری دیتا ہو سب سے پر لے جاننا ہو کہ انونیشن کی ڈیفنیشن کیا ہے کیلیشن کی کیا ہے اور ڈسکوری کی کیا ہے تو میں جو ڈیفنیشن کر رہا ہوں اس طرح میں کہہ رہا ہوں کسی کا ڈیفنیشن کچھ اور ہو تو پھر دوسری سے بت کہی جائے گی جس پر ڈیفنیشن کرتا ہے کہ آپ کا ڈیفنیشن کیا ہے ان تینوں ورڈ کا انونیشن ڈسکوری اور کرییشن تو ہر ایسا ڈیفنیشن جس میں یہ نہ ہو کہ جو چیز نہیں ہے اس کو ہے بنایا اس نے تو میں صرف کہ وہ ٹھیک ہے وہ خدا نے انسان کو دیا ہے اختیار لیکن نہیں کو ہے بنانا یہ یہ خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے نہیں کمپلیٹ ٹرود کا جو ایڈیا میں نہیں مانتا کہ غلط ہے بلکہ کہ اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے دوسرے ان کمپلیٹ ریلیجن یہ بالکل غلط بات ہے یہ صحیح نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ اسلام پریزروڈ ریلیجن سارے ریلیجن جو خدا کی تفسیہ ہے جو میں ریویل ریلیجن کے بات کر رہا ہوں تو جتنے بھی ریویل ریلیجن تھے وہ سب ایک ہی تھے سب ایک تھے قرآن میں صاف صاف ہے کہ وہی سیم دین سب کو دیا تو فرق بت کرو کسی میں تو جو فرق پڑا ہے وہ پڑا ہے کہ دوسرے ریلیجن وہ پریزرو حالت میں نہیں یہ سب لوگ مانتے ہے اسلام جو وہ پریزروڈ ہے آج بھی اوریجنل شکل میں تو ہم کمپلیٹ نہیں مانتے باقی جہاں تک ریسپکٹ کی بات ہے تو ریسپٹ تو ایک پرنسپل ہے جو کیا جائے گی تو آپ کو ہوں کے دوسروں سے تو اب کیسے ایک ایسی ہیلتی سوشائیڈی بنا سکتے ہیں اس کے ایک ہی فارمولا ہے وہ ہے مویچول ریسپیکٹ مویچول ریسپیکٹ ہے فارمولا جو ہے وہ ایک سوشل فارمولا ہے اس میں یہ نہیں کون سچ ہے کون نہیں سچ ہے اسے کوئی مطلب نہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا فارمولا نہیں ہے اس لئے جو کہا جاتا انگریزی ہے لٹس آگری تو ایک ایسا فارمولا ہم بنانا پڑے گا جس میں یہ پریکٹیکل ویلو ہو کہ ہم ملیو کر رہ سکیں اس ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مویچول ریسپیکٹ کا فارمولا اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک سوشل نیڈ ہے جنہی میں نہیں دوہی جو ہم بھی ایسا ہوگا کہ جیفرنسز آئیں گے تو وہاں پر کیا ہے ہم مال نہیں گئے بھائی لٹس آگری تو ڈیس آگری تا کہ ملیو کام رہ سکیں مذہبت یہی یہ جس کو ہم کہتے ہیں مجھو ریسپیکٹ یا کو ریزسٹنس کہتے ہیں